بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تآخذنی فیہ بالعثارات و اقلنی فیہ من الخطایا والحفوات و لا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ خدا یا آج کے دن میری لخزشوں کے بارے میں مجھ سے سوال اور باسپرس نہ کرنا میرے گناہوں کے بارے میں مجھ سے مواخضہ نہ کرنا خدا یا آج کے دن ہر طرح کی غلطی اور خدا سے محفوظ رکھنا بلا آفات اور مشکلات کا نشانہ نہ بننے دینا تجھے تیری عزت کے قسم اے مسلمانوں کو عزت دینے والے معبود چودہیں ماہ مبارک رمضان ہر دعا کی طرح اس دعا میں بھی چند مطالب خدا کی بارگاہ میں ہیں سب سے پہلا مطالبہ سب سے پہلی دعا پالنے والے آج کے دن میری لغزشوں میری خطاؤں میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے باسپرس نہ کرنا میرا مواخضہ نہ کرنا مواخضہ یعنی باسپرس چند چیزیں ایسی ہیں جس کے وجہ سے خدا اندعالم دنیا اور آخرت میں اپنے بندے کا مواخضہ کرتا ہے اس سے باسپرس کرتا ہے پہلی چیز ظلم دوسری چیز جھوٹی اور ناحق قسم کھانا تیسری چیز قطع رحم کرنا رشتداروں سے رابطہ منقطع کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے وجہ سے خدا اپنے بندوں کا مواخضہ کرتا ہے آج کے دن کی دعا پہلا جملہ پہلا فراز خدایا آج کے دن مجھے میری لغزشوں کی وجہ سے مواخضہ نہ کرنا دوسرا مطالبہ پالنے والے آج کے دن میری غلطیوں میری خطاؤں میرے گناہوں کی وجہ میری گناہوں کا اقالہ کر دے میرے گناہوں سے درگزر کر دے اقالہ ایک اسطلاح ہے جو عام طور سے خرید و فروش اور لیندین اور معاملے میں استعمال کی جاتی ہے جب ایک خریدار دکاندار سے کوئی چیز خرید کر لے کر آتا ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن دوبارہ یہ خریدار جا کر دکاندار کو واپس کرتا ہے دکاندار بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس چیز کو واپس کر کے اس کا پیسہ واپس کر دیتا ہے اپنی چیز کو واپس لیتا ہے نہ کچھ کم کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے دکاندار کو اختیار ہے کہ وہ واپس نہ لے واپس لے تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز دے یا کچھ پیسہ کم کر لے لیکن نہیں دکاندار بزرگی دکھاتے ہوئے وہ اقالہ کرتا ہے اسی چیز کو واپس کر دیتا ہے خدا اندالم سے مطالبہ یہاں یہی ہو رہا ہے خدا یا میں نے گناہ کیے میں نے معصیت کی میرے گناہوں سے درگزر کر دے اب میرے گناہوں کے مجھے سزا نہ دینا بلکہ مجھے اسی طرح میرے گناہوں کو معاف کر دے اسباب اقالہ کیا ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا اندالم اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے دس چیزوں کی طرف روایت میں اشارہ کیا گیا ہے سب سے پہلے چیز انسان نادم ہو اپنے گناہوں پر نادم ہو ندامت مصافحہ محمد والے محمد پر سلوات بھیجنا اللہ مسئلہ علیہ محمدی والے محمد مومن کی تشریعہ جناہوں میں شرکت کرنا لقم اول سے بہلے بسم اللہ کہنا روٹی کا اگر ٹکڑا گرا ہوا ہے تو اسے اٹھا کر کھانا اطعام یعنی مومنین کو کھانا کھلانا افطار کرانا افطار کے وقت دسترخان پر بیٹھ کر دعا کرنا استغفار توبہ اور مناجات خدا کی بارگاہ میں کرنا اور جب خدا اندالم اپنے بندوں کو بیماری اور مشکلات میں شکار کرتا ہے تب بھی اپنے بندوں کے گناہوں کا اقالہ کرتا ہے یہ دس چیزیں ایسی ہیں جس کے وجہ سے خدا اندالم اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے اور جب درگزر کر دیتا ہے تو بندہ پھر ہاتھوں کو اٹھاتا ہے وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ غَرَزًا لِلْبَلَا يَوَلْا فَاتْ خدا آج کے دن مجھے بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا تجھے تیری عزت کا واسطہ اے مسلمانوں کو عزت دینے والے